اتر پردیش کے چندولی کے انرود سنگھ دراصل سوشل میڈیا پر کافی زیادہ چرچائیں پر ٹوڑتے ہیں اور یو واؤ میں آرشکرشن کا کے اندر بنے رہتے ہیں اکثر ان کی کئی تصویریں سامنے آتی ہیں اور ان کے پوسٹ خاصے شیئر کیا جاتے ہیں سوشل میڈیا پر انرود سنگھ دراصل اتر پردیش پولیس میں ایک آئیکنک چہرہ ہے لیکن حال فلحال کافی زیادہ فضیحت ہو رہی ہے اتر پردیش پولیس اور انرود سنگھ کی شخص کو تھپڑ مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ دوسرا دعویٰ یہ بھی ہے کہ انرود سنگھ نے جس شخص کو تھپڑ مارا ہے وہ کسی پارٹی کا ایک نیتا ہے اور اپدرو مچا رہا تھا جس کو شانت کرنے کے لیے انہیں تھپڑ جڑنا پڑا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ انرود سنگھ کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو بتانے ہیں جو دوسرا ویڈیو سامنے آیا ہے اس میں یہ بات کلیر ہو گئی ہے کہ جسے تھپڑ جڑا گیا ہے وہ شخص دراصل بزرگ نہیں ہے اس کی عمر محض 35 سال ہے اور وہ سریام اپدرب کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس لیے انرود سنگھ نے اسے تھپڑ جڑ دیا حال فلحال سوشل میڈیا پر آئی بے صدیقاری انرود سنگھ کا جلوہ برقرار ہے اور ایک طرف یہ دعویٰ ضرور کیا جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر وہ خود کو ہیرو ثابت کرتے ہوئے کرورتہ کا چہرہ بنتے جا رہے ہیں سبھی مریادہیں بھولتے جا رہے ہیں امانتہ کر رہے ہیں لیکن اس گھٹنا کی جو سچائی ہے وہ ادھوری ہے اور پوری سچائی جاننے کے بعد کوئی بھی ڈی سی بی انرود سنگھ کو ویلن کی نظر سے شاید نہیں دیکھے گا کیونکہ انرود سنگھ کو لے کر جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ بزرگ کو پیٹ رہے ہیں وہ سرہ سر غلط ہے لیشور دنیا کی تمام خبروز روڑی رہنکلی دیکھتر ہیار پر نیوز